آج اس ویڈیو میں پرشنہ بلی بارہ دسملو دو کا پرشن ساتمہ سولو کریں گے ہم نے سمپونڈ کا اکشادہ سینس یا ایٹی گرد کو حل کر دیا ہے یادی آپ سمپونڈ کا اکشادہ سینس یا ایٹی گرد کو حل سائد دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپسن جرور چیک کریں ڈسکرپسن میں ہم نے سمپونڈ کا اکشادہ سینس یا ایٹی گرد کی پرشنہ بلیوں کی پلی لسٹ بنا کر کے لنک دی ہوئی ہے تو یہاں پر ساتمہ پرشن دیکھیں گے ترجہ بارہ سینٹی میٹر والے ایک ورت کی کوئی جیبہ کے اندر پر ایک سو بی سنس کا کون انترت کرتی ہے بارہ سینٹی میٹر ترجہ والے اس ورت کی جیبہ کے اندر پر ایک سو بی سنس کا کون انترت کرتی ہے یہاں پر ایک سو بی سنس کا کون بن رہا ہے یہ سنگت ورت کھنڈ کا چھتر فل گیاد کیجئے جو یہ اے بی اور یہ پرد ہی ہے اس کے بیچ کا جتنا یہ بھاگ ہے اس کا ہمیں چھترفل گیاد کرنا ہے یہ ہے لگو فرطخند تو سب سے پہلے ہم گیاد کریں گے اس تربوج O A B کا چھترفل پھر گیاد کریں گے ہم تربوج O A یہاں پر ایک بندو لے لیتے ہیں Q اور B جو یہ تربوج جگھن ہے اس کا چھترفل گیاد کریں گے O A Q B پھر ہم تربوج جگھن کے چھترفل میں سے تربوج کو اے بی کا چھترفل وہ بھٹا دیں گے تو یہ ورتخنڈ کا چھترفل آ جائے گا جتنا یہ چھائی انکت بھاگ ہے تو یہاں پر اس تربوج اے بی کا چھترفل نکالیں گے ہم تو یہاں پر دیکھیں گے وہ ایک سو بی سنس کا کونڈ ہے یہاں پر اور یہاں پر ہو جائے گا تیس تیس سنس کا کونڈ کیونکہ تربوج میں کل ایک سو سینس ہوتا ہے کونڈ ایک سو بیس کا یہ رہا بچا ساٹھ تو تیس تیس کے یہ ہو جائیں گے کیونکہ ان کے آمنے سامنے کی بھچانے برابر ہیں یہ بارہ بارہ سینٹی میٹر تو اس پرکار یہ تیس ہو گیا یہ تیس ہو گیا اب نہ تو یہ سنباہ اتربوج ہے یہاں پر دیکھیں گے یہ سنباہ اتربوج نہیں ہے سنباہ اتربوج پچھلے دو پرشنوں میں تھا تو ہم سیدھے سیدھے یہاں پر چھترفل نکال لیتے تھے اب یہاں پر ہمیں دو بھاگوں میں بانٹنا پڑے گا اس تربوج کو اس کا پہلے ہمیں لمب نکالنا پڑے گا اور آدھار سوتر لگے گا اس تربوج میں چھترفل نکال لے گا ایک بٹے دو گونے آدھار گونے اونچائی تو آدھار اے بی نکالنا پڑے گا ہمیں لکھ لیتے ہیں اے بی اور اونچائی او یہاں پر بندو لے لیتے ہیں پی او پی او کو پی سے ملا دیتے ہیں ہم تو ہمیں او پی کا مان نکالنا پڑے گا آدھار AB اور OP اونچائی تو یہاں پر ہم نے OP لمبہ ڈالا AB پر تو یہاں پر نبیہنس کا کونڈ بنے گا دونوں طرف تو یہاں پر دو تربوش بن رہے ہیں ایک تربوش سمکونڈ تربوش APO اور دوسرا سمکونڈ تربوش BPO تو ہم سمکونڈ تربوش APO کو لیں گے APO میں تو یہاں پر سائن ٹھٹا برابر لگائیں گے فورمولا لمبہ بٹے کان کا تو لمبہ ہے یہاں پر OP اور بٹے کان ہے OA تو یہاں پر ٹھٹا کمان ہے تیس انس تو سائن ٹیس برابر OP OP کمان تو ہمیں گیا تھی کرنا ہے تو یہاں پر نکالنا ہے OP بٹے OA OA کمان ہے بارہ سینٹی میٹر اب سائن ٹیس کمان ہوتا ہے ایک بٹے دو برابر OP بٹے بارہ تری ایک گناہ کریں گے تو یہاں پر بارہ کا گناہ ایک میں ہوگا تو بارہ اور بٹے میں یہ دو اور اس طرح بچے گا OP دو کا بھاگ بارہ میں دیں گے تو چھے آ جائے گا OP کمان تو یہاں پر لکھ دیتے ہیں یہیں پر OP برابر آ گیا چھے سینٹی میٹر یہاں پر لکھ دیتے ہیں OP برابر چھے سینٹی میٹر آ گیا لمب تو آ گیا آدھار AB اور نکالنا ہے تو AB کیسے نکلے گا تو AP کمان نکال لیں گے پھر AP کی مان میں دو کا گناہ کر دیں گے تو AB کمان آ جائے گا تو یہاں پر دیکھیں گے اب ہم تو یہاں پر OP OP آ گیا 6 سینٹی میٹر اور OA 12 سینٹی میٹر سمکون تربھج AP O اس میں پائی تھگورس پر میں لگا دیں گے تو آدھار AP بھی آ جائے گا تو یہاں پر لائن کھینچتے ہیں سمکون تربھج AP O میں پائی تھگورس پر میں ایسے پائی تھگورس پر میں ایسے پائی تھگورس پر میں ایسے کن کا ورگ برابر کن ہے یہاں پر OA کن کا ورگ برابر لمب ہے OP لمب کورگ دھن آدھار کورگ آدھار ہے AP کن کا ورگ برابر لمب کورگ دھن آدھار کورگ کن ہے OA OA 12 تو 12 12 کورگ OP OP کورگ 6 تو 6 کورگ دھن AP سکوئر یہ جمع کرتے ہوں 12 کورگ 144 6 کورگ پلس AP سکوئر جمع کرتے ہوں 36 کو برابر کے اس طرح پکچھاندرت کر دیں گے تو 144 میں سے 36 گھڑ جائیں گے پلس کے ہیں برابر کے اس طرح پائیں گے مائنس کے ہو جائیں گے اس طرح بجے گا AP سکوئر AP پر سے ورگ ہٹے گا تو اس طرف آ جائے گا انڈر روڈ 144 میں سے 36 گھٹیں گے تو 108 آ جائے گا تو سیدھ سیدھ اندر روڈ کی نیچے آ گئے اب یہاں پر ہم 108 کا گرن خند کریں گے تو 36 36 36 دیا 108 جوڑا ہے تو یہ 6 آ جائے گا روڈ کے باہر اور روڈ کے اندر بچے گا 3 تو یہاں پر AP آ گیا 6 روڈ 3 سنٹی میٹر AP ہے AB کا آدھا اب ہم AB کمان کیسے نکالیں گے AB برابر AB کے برابر AP کب آئے گا جب AP ہوگا دگنا تو AB کمان نکال لائے ہمیں تو AB برابر AP کمان ہے 6 روڈ 3 اور ان 2 میں دو جم کتے ہوں تو یہاں پر AB کمان آ جائے گا 12 روڈ 3 6 دون 12 اور ان 2 میں روڈ 3 سنٹی میٹر تو یہ آگیا ہمارا AB کمان OP کتوا گیا 6 سنٹی میٹر AB آگیا 12 3 سنٹی میٹر اب ہم تربوج O AB کا 6 تربوج نکال لائیں تو یہاں پر اب تربوج O AB کا 6 تربوج 6 تربوج کا فورمول ہوتا 1 بٹ 2 گوڑیں آدھار آدھار ہے AB گوڑیں اونچ آئی اونچ آئی ہے OP تو یہاں پر OP بنہ نہیں تو اس لائن کے اس طرف لکھ دی دی ایک بٹے دو جاؤں کتوں into AB AB 12 رور 3 into OP OP 6 2 کا بھاگ دیں گے 6 میں تو 3 گوڑا کریں گے 12 38 36 بارتی 36 اور into میں root 3 root 3 کا معنی ہوتا ہے 1 دسم 7 3 اب 36 کے گوڑا 1 7 3 میں کریں گے تو یہاں پر آ جائے گا 62 2 8 پر 1 سنٹی میٹر رکھیں گے مانی رکھیں گے ٹھیٹا اب ترج خند میں دیکھیں گے O A Q B ٹھیٹا 120 سنٹ بٹے 306 ٹن گوڑے پائی کا معنی آئے گا یہاں پر 3 دسم لو 1 4 2 آر ترج 12 سنٹ بارہ کورگ ہوتا ہے 144 آر کورگ کرنا یعنی آر کی مان کورگ تو 12 کورگ ہوگا 144 سیدھے سیدھے لکھ دیا ہے اب یہاں پر اوپر نیچے 120 انس کا بھاگ دیں گے تو 1 بٹے 3 آ جائے گا 120 تی 360 ہوتا ہے اب یہاں پر دیکھیں گے تی چو کے بارہ بچے دو چوبیس ہوگیا تی آٹھ چوبیس تو 48 آ جائے گا جب ہم تین کا بھاگ 144 میں دیں گے 3 دسم 4 کا گناہ کریں گے 48 میں تو یہاں پر آ جائے گا 150 دسم 7 دو بار سینٹی میٹر تو یہ آ گیا ہمارا ترج گھنڈ کا چھے ترف ل اور تربوچ کا چھے ترف آ گیا یہ 62 دسم دو 8 بار سینٹی میٹر ہمیں گیاد کرنا ہے ورد تکھنڈ کا چھے ترف تو ہمیں ترج خند کے چھے ترف میں سے ترج کی چھے ترف لوگ بھٹا دی نا تو ورد تخند کا چھے ترف آ جائے جو یہ چھائی آنکت بھاگ ہے تو یہاں پر ورد تخند کا چھے ترف برابر ترج ترف 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 ایک سو پچاس دسم لو سات دو مائنس تربوچ کا چھے ترف 62 دسم لو دو آٹھ گھٹا دیں گے ہم تو یہاں پر آ جائے گا بارہ میں سے آٹھ گھٹائیں گے تو چار سات میں سے تین گھٹائیں گے تو چار دسم لو لگایا ایک سو پچاس میں سے 62 گھٹائیں گے تو آ جائیں گے اٹھاسی اٹھاسی دسم لو چار چار وار کے سنٹی میٹر یہ آگیا ہمارا ہمارا آنسر اس پرکار آپ کو اچھی طرح سول کر لینا پر اچھا درستی سے بہت ایک مہت پون پر سنٹی آپ سمپون کچھ دس اٹھ گرد کو ہل سائد دیکھ چاہتی ہیں تو ڈس کر لی جی اچھی طرح س کچھ نہیں کرنا ہے پہل ہمیں گят کر لی نا تر بی کچھ تر پھر گ کر لی نا تر جی خند او ا کیو بی کا چی تر پھر تر جی خند کے چی پھل میں س تر بھٹ دی نا تو سانگت برت خند کا چی تر پھل آ جائے گا تو اس پرکار آپ کو اس پیشن کو اچھی طرح س